حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی ام سلم نے عرص کیا اللہ کے رسول یقینا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا آپ بتلائیے کہ عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے آپ نے فرمایا ہاں جب وہ پانی دیکھے بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضیث نمبر 111 ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا جو خواب میں وہ چیز دیکھتی ہے جو ایک جوان مرد دیکھتا ہے اس سے مراد احتلام ہے وہ عورت غسل کرے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے اور مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا آپ کے مذکورہ جواب کے بعد فقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وحل یکونو حضر قال نام فمن این یکون الشبہ حضرت عمر سلمہ نے یہ دریافت کیا کہ کیا عورت کو بھی اس طرح ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو بچے کی ماں کے سطح مشابعت کہاں سے ہوتی لوگوی وضاحت دیکھیں گے لا يستحی نفی معروف کا سیغہ ہے باب استفال سے اس کے معنی ہے حیاء کرنا ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اس کے باعث ان پر بھی غسل فرض ہے لیکن وجوب غسل کے لیے یہ شرط ہے کہ مرد یا عورت تری محسوس کریں جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے کہ اگر وہ تری یا اس کے اثرات نہ پائیں تو پھر غسل واجب نہیں اس مسئلے کی بزارت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس سے روایت سے ہوتی جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو تری تو دیکھتا لیکن اسے احتلام یاد نہیں تو آپ نے فرمایا وہ غسل کرے گا پھر ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جسے اتنا تو معلوم ہے کہ اسے احتلام ہوا لیکن وہ تری نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی غسل نہیں یہ صحیح ابو دعوت کی روایت ہے دو سو سولہ نمبر پر ابو دعوت کی دو سو چھتیس ترمزی ایک سو تیرہ ابن ماجہ کی چھے سو بارہ روایت میں ہے امام ابن منصر نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے کہ مختلم جب تری دیکھے تب ہی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے شیخ ابن جبرین نے یہ فتوہ دیا ہے کہ ایسے شخص پر غسل لازم نہیں ہوتا جسے احتلام تو ہو لیکن وہ تری نہ پائے شیخ ابن باز نے بھی اسی کے مطابق فتوہ دیا ہے ماں قصد مشابیت کی جبات رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کی وضاحت یہ کہ بعض وقت بچہ باپ کے مشابیہ ہوتا ہے بعض وقت ماں کے تو دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کے مشابیہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ماں کو احتلامی نہ ہوتا تو پھر بچہ ماں کے مشابیہ کیسے ہوئے ہیں حدیث نمبر 112 ہے وعن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین من الجناب ویوم الجمع ومن الحجام ومن غسل المیت رواہ ابو داود وصحہ ابن خزیم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کی وجہ سے غسل فرمایا کرتے تھے جنابت کی وجہ سے جمعہ کے روز پچھنے لگوانے کی وجہ سے اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے اسے ابو داود میں روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا موسیقی موسیقی